من علم فیہی و تعلم من اکرمہو فہو مکرم و جزاؤ الحسن احسان طبتم یا اہل القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الكافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم اعبدون ما اعبد ولا انا اعبد ما عبدتم ولا انتم اعبدون ما اعبد لکم دینکم وليدین صدق اللہ العظیم عن فروت ابن نوفل عن ابیہ انہو قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علم نی شیئن اقوله اذا اویتو الہ فراشی فقال اکر قل یا ایہا الكافرون فانہا براعتم من الشرک رواہ ترمیزی وعبو داوود ودارمی رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتم من لسانی یفقہو قولی ربی اسر وَلَا تُوَسِّر وَتَمِّمْ بِالْخَيْر آمین یا رب العالمین صدر القافرون آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی قرآن مجید سے اور اس کا درجمہ آپ سب کو آتا ہے اور الحمدللہ وصورت بھی آپ کو یاد ہے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کی ہے وہ حضرت فروہ ابن نوفل رضی اللہ تعالی عنہ وہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں کہ ان کے والد نے کہا کہ میں نے اللہ کی رسول اللہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ اے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم علم نی شیئن مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں اکولو ہوں میں اس کو کہوں میں اس کو پڑھوں اذا اویدو الہ فراشی جب میں اپنے بستر پر آؤں یعنی جب میں سونے کے لئے آؤں تو اس کو پڑھوں فقالا تو آپ سب سے میں نے ارشاد فرمایا اکرا قل یا ایوہ الکافرون کہ قل یا ایوہ الکافرون یہ پڑھ لیا کرو فَإِنَّهَا بَرَاءَتُمْ مِنَ الشِّرْكِ اس لیے کہ یہ شرک سے برات اور توحید کا اعلان ہے اس میں سورة الکافرون میں اس کی فضیلت یا اس کی اہمیت تو آپ کے سامنے آگئی ہے اور اس سورہ موارکہ میں جو ہمارے دو جملے آئے ہیں بس اس طرف تو جو دلانہ مقصود تھا وہ دو جملے جملہ اسمی جن میں مبتدہ زمائر کی صورت میں ہمارا آیا ہے وہ دو جملے کیا ہیں وہ آپ کے علمے ہونے چاہیے یعنی انتم آبیدون اتنے جملہ آپ رکھیں کیونکہ انتم آپ کا مبتدہ اور آبیدون اس کی خبر اتنے جملے کو سامنے رکھیں تو آپ دیکھیں کہ انتم کی ضمیر استعمال ہوئی ہے جمع کی ضمیر ہے اور اس کے حساب سے خبر جو ہے وہ بھی جمع آئی ہے اور پھر اگلی آیت میں جو جملہ ہے لا کو نکال دیں تو انا آبیدون میں عبادت کرنے والا ہوں تو انا آپ کا مبتدہ جو ہے وہ واحد ہے اور اس کی خبر جو ہے وہ بھی آبید کی صورت میں واحد آئی ہے تو وہاں پر جمع تھا مبتدہ انتم لہذا جملہ اسمیہ ہمارا سبت جو چل رہا ہے اس میں ہم معرفہ کی اقسام کو ایک ایک کر کے مبتدہ کی جگہ پر استعمال کر رہے ہیں الحمدللہ ابھی تک ہم نے علم کو استعمال کر لیا اور بہت ساری جملے ہم نے بنائے اس کے بعد ہم نے زمائر کو استعمال کیا اور بے شمار جملے آپ کے سامنے آئے آج استعمال کر کے جملے بنائیں گے اور انشاءاللہ بہت سارے سوال آج جو آپ کے پینڈنگ پڑے ہیں اسمائے اشارہ کے حوالے سے وہ انشاءاللہ آج کلیر ہوں گے تو اسمائے اشارہ معرفہ ہوتے ہم نے معرفہ کی اقسام میں پڑھا تھا لہٰذا وہ مبتدہ بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں اس لئے کوئی ٹینشن نہیں ان کے بارے میں اب ظاہر بات ہے اسمائے اشارہ مبتدہ بن کر آرہے تو ہمیں اسمائے اشارہ اور چونکہ وہ اسمائے ہیں اور اسم کے حوالے سے میں چاروں باتیں معلوم ہونی چاہیئے عراب جنس عدد وسط وسط پہلے سے پتا چل گئی ہے معرفہ کی قسم ہے اسمائے اب جو باقی تین پہلو ہیں ان کو ہم پھر ایک چارٹ کی مدد سے اسمائے اشارہ جو عربی زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان کو دیکھیں گے یاد کریں گے اور انشاءاللہ ان اسمائے اشارہ کو جملوں میں استعمال کریں اسمائے اشارہ ان کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لئے کچھ نہ کچھ لفظ استعمال ہوتے ہیں ہم اردو میں قریب کی چیز ہو تو اس کے لئے ہم یہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور دور کی چیز ہو تو اس کے لئے وہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں اب اردو میں یہ اور وہ واحد جمع کیونکہ اردو میں واحد جمع اور مذکر مونس سب کے لئے یہ دو الفاظ استعمال کرتے یعنی یہ ہم مذکر کی لئے بھی کریں اور واحد جمع کی لئے بھی کریں انگریزی میں کچھ فرق ہے کہ آپ دیکھیں کہ آپ قریب کی جیز کے لئے دس کا اشارہ استعمال کرتے ہیں اور دور کی جیز کے لئے لیکن دس اور دیٹ جو ہیں یہ واحد سنگلر ناؤنز کے لئے استعمال کرتے ہیں پلورل کے لئے آپ دیز اور دو استعمال کرتے ہیں تو انگریزی میں یہ فرق آگیا یعنی اردو میں ایک ہی اسمہ اشارہ جو تھے واحد جمع مذکر مونس کے لئے تھے انگریزی میں واحد مذکر مونس کے لئے تو ایک ہی ہے لیکن واحد اور جمع کے لئے مختلف ہو گئے لیکن عربی آپ کو پتا ہے کہ وہ وسط رکھتی ہے یہ وسیح زبان ہے لہذا اس میں آپ دیکھیں گے اور اس میں مسننہ بھی ہے لہذا سب کے لئے آپ کو اسمہ اشارہ جو ملیں گے لیکن کسی جگہ پر جا کے کچھ مل بھی جائیں گے تو اسمہ اشارہ کا ہمیں ایک چار جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اسمہ اشارہ اب حالت رفع نصب جر اس کو میں بعد میں منشن کروں گا سب سے آخر میں اس لئے کہ جو عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسمہ اشارہ ہیں واحد کے اور جمع کے وہ مبنی ہے ٹھیک اور مبنی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ تینوں حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کی رہتے ہیں مسنہ کے جو اسمہ اشارہ ہیں بہرحال وہ مورب ہیں وہ چینج ہوتے ہیں ٹھیک تو یہ اراب کو بعد میں رکھیں گے اب رہ گئے ہمارے پاس واحد مسنہ جمع اور مذکر مونس اور پھر قریب اور دور اس کا فرق کرتے ہوئے ہم چارج اسمہ اشارہ کا شرط مکمل کرتے پہلے اسمہ اشارہ قریب کے ہم لیں گے قریب میں ہمارے پاس مذکر کا بھی ہوگا اور مونس کا پھر عدد کے ادوار سے واحد مسنہ اور جمع تو پہلے قریب کے اسمہ اشارہ جو ہیں وہ فل کر لیتے اردو میں کہتا ہوں یہ انگریزی میں کہتا ہوں this عربی میں مذکر اگر this یا یہ ہوگا تو اس کے لیے حازہ استعمال کیا جائے گا حازہ مونس this یہ لیکن عربی میں حازی ہی حازہ حازی ہی یہ دو الفاظ قرآن مجید پڑھنے والا ہر طالب علم جانتا اور قرآن مجید میں یہ قصر سے استعمال ہوئے اور جمع کا اسم اشارہ میں پہلے لکھ دوں تاکہ جو واقف اسمہ اشارہ ہیں ہم ان سے پہلے اچھی طرح واقف مزید حاصل کر لیں تو حازہ اور حازہ دونوں کے لئے دونوں کے لئے جمع کا لفظ استعمال ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہا اولائی آپ یہ تین اسمہ اشارہ بس یاد کر لیں آپ کے لئے کافی ہوں گے قریب کے مسنہ کا استعمال ویسے ہی کم ہوتا ہے تو حازہ حازہ ہا اولائی لیکن ظاہر بات ہے ہم نے چارٹ تو مکمل کرنا ہے تو ہم ان کا مسنہ بھی لکھ لیتے ہازہ کا مسنہ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہازانی ہازانی مونس کا ہازہی کا مسنہ ہاتانی تو قریب کے اسمہ اشارہ ہمارے مکمل ہوگے ہازہ ہازانی ہا ہا اولائی ہازہی ہاتانی ہا اولائی ٹھیک تو آپ پکچر ذہن میں آپ کے ہوگی ہوگی مذکر مونس واحد کے لیے ہازہ ہازہی اور ان دونوں کے لیے جمع ہا اولائی اور مسنہ کے لیے ہازانی اور ہاتانی دیکھیں آنی ساؤنڈ آپ کو مل رہی ہے آنی ساؤنڈ موجود ہے اور ان اسمہ اشارہ کے والے سے یاد آپ نے کیسے کرنا کہ یہ تمام اسمہ اشارہ یہ بھی ہا کے ساتھ شروع ہو رہے ہیں ہا کی آواز آپ کو آ رہی ہے اب قریب کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے جی قریب عربی کا لفظ ہے تو بائید عربی میں اپوزٹ اس کا ہوگا بائید قریب اور بائید اب بائید میں بھی ہمارے پاس مذکر اور مونس کیسے میں اشارہ ہوں گے وہ that عربی میں وہ مذکر ہوگا تو اس کے لئے ذالکہ اور یہ ذالکہ کا اسمہ اشارہ آپ سب لوگ خوب جانتے ہیں وہ that مونس ہو تو عربی میں اس کے لئے تلکہ کا لفظ استعمال کیا جائے گا تلکہ ذالکہ اور تلکہ اور ان دونوں کی جمع ذالکہ کی بھی اور تلکہ کی بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اور وہ ہے اولائی کا تو ہا اولائی دیس کے لئے اور اولائی کا دوز کے لئے اب مصنع ہمارے پاس حالی پڑھ ہے تو ذالکہ کا مصنع جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ذانی کا ذالکہ زانی کا زانی آنی کا تو اس میں بہت ڈیٹیلز ہیں اسماع اشارہ میں ان ڈیٹیلز میں میں نے آپ کو لے کے جا رہا تو موڑے موڑے اسماع اشارہ کے بارے میں باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہا ہوں اور تلکہ کا ہوگا تانی کا ٹھیک ہوگی ذالکہ زانی کا علائی کا تلکہ تانی کا علائی کا یہ آپ کے اسماع اشارہ تھے آپ نے کوپیز پر نوٹ کر لیے آپ کے پاس جو بک ہے اس پر لکھے میں اب چونکہ ہمیں جملے بنانے کے لئے زود پڑھنی ہے بوٹ کی تو یہ میں یہاں سے مٹاؤں گا اب آپ نے اپنی کوپیز پر دیکھ کر پھر انشاءاللہ جملے بنانے ہیں لیکن وہ اراب کے حوالے سے میں بات آپ کے ساتھ جو ہے وہ کرتا چلوں دیکھیں اس میں آپ کے پاس جنس کور ہوگی اس چارٹ میں نمبر کور ہو گیا اب رہ گیا اراب ٹھیک ہے وہ ست پہلے کور ہم کر چکے ہیں کے معرفہ ہیں اب اراب کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو واحد اور جمع کے اسماع اشارہ ہیں یہ مبنی ہیں ہازہ کی تینوں ارابی حالتیں ہازہ ہازہ ہرفہ میں بھی ہازہ نصہ میں بھی ہازہ جن میں بھی ہازہ ہازی ہی ہازی ہی ہازی ہی ذالکہ 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 تلکہ 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 ہا اولائی ہا اولائی ہا اولائی اولائی کا اولائی کا اولائی کا ہاں جی جو مسنہ کے اسماع اشارہ ہیں آپ کو بتا ہے دو ساؤنڈز ہیں نا مسنہ کی آنی اور آینی تو یہ جو آنی والے ہیں سارے چاروں آنی والے ہا زانی رفہ ساؤنڈ ہا تانی رفہ ساؤنڈ زانی کا رفہ زانی کا تانی کا رفہ ساؤنڈ اب نصب اور جر ساؤنڈ کس سے آتی ہے آینی تو آنی کو آینی بنا دینا ہے تو ہا زانی سے کیا ہو جائے گا ہا زینی ہا زینی ہا تانی سے ہا تانی زانی کا سے زینی کا زینی زانی زینی ٹھیک سمجھے کہا نہیں ہے سمجھے کہا نہیں ہے تو پیچھے پچھا زانی اسے زینی بن گیا زینی کا تانی تینی کا تو یہ اسمہ اشارہ جو ہے آپ کے الحمدللہ مصنب والے یہ رفہ ہے اور نصب اور جر میں نے بول دی ہے وہ آینی ساؤنڈ کے ساتھ ہے تو اسمہ اشارہ کے والے سے چاروں باتیں علم دلہ ہمارے علمیں آگئی ہیں اب مزید جو باتیں قریب اور دور کے حوالے سے جو سوالات آپ کے ذہنے پیدا ہو رہے ہیں وہ بھی اور مزید کچھ قرآن مجید کے حوالے سے اسمہ اشارہ کے بارے میں آپ کو اہم باتیں انشاءاللہ اب ہی بتاتا ہوں اب جملے کی طرف آتے ہیں یہ مسلمان ہے جی یہ مسلمان ہے کیا بھی ہوگی اس کی ہازا مسلمون اس میں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جو اشارہ لگانا ہے نا آپ نے وہ جس کی طرف آپ اشارہ کرے اس کے اعتبار سے لگے گا آپ نے یہ نہیں کہنا یہاں پر پہلے اشارہ رکھا دیں پھر اس کے بعد دیکھیں یعنی یہ ہازا مسلمات انہی کہنا آپ نے اس لئے کہ جس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے اس کا پہلے آپ نے جائزہ لینا ہے کہ وہ مذکر ہے یا مونس ہے واحد ہے مسنہ ہے یا جمع ہے یہ دیکھنے کے بعد پھر آپ اشارہ رکھائیں گے کلیر ہوگی نا پات اس کا بس خیال رکھنا ہے یا تھوڑا سا آپ کو جملے میں اس کا خیال کرنا پڑے گا تو ہازا مسلمون یہ ہازانی مسلمانی یہ دونوں مسلمان ہیں کجی کوئی مشکل دونوں میں آنی آ گیا نا آنی آنی ہازانی مسلمانی یہ مسلمان ہیں ہا علائی مسلمانی مسلمانی ہا علائی مسلمانی اب دیکھیں ہا علائی کسی رابی حالت میں ہے جی ہا علائی کی کونسی رابی حالت ہے رفا دیکھیں وہ اصل میں اتنا ذہن میں وہ بیٹھا ہوئے نا کہ زیر جر ہے زبر نصب ہے اور پیش رف ہے تو ہا علائی کو کبھی بھی آپ جو ہے وہ رفا نہیں مانیں گے اگر وہ بات ذہن میں بیٹھی ہے اس لئے ہم نے پہلے ذہن سے نکالنے کوشش کی ہے کہ زیر زبر پیش سے آپ نے دھوکہ نہیں کھانا ہر اسم کا اپنا ایک عراب ہے ہر اسم کی قسم کا اپنا عراب ہے اب ہم اسمائے اشارہ پڑھ رہے ہیں تو اسمائے اشارہ کا عراب کیسے شو ہوتا ہے یہ آپ نے یاد کرنا ہے تو ہا علائی یہ رفا ہے ہا علائی یہ نصب ہے ہا علائی جر ہے یہاں پر یہ رفا ہے کیوں اس لئے کہ یہاں پر مبتدہ کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے اور مبتدہ حالت رفا میں ہوتا ہے کلیر ہوگی نہ بات یعنی اب وہ کنفیجن نہیں رہی کہ اب یہاں پر یہ رفا میں ہے جر میں ہے یا نصب میں ہمیں کیسے پتا چلے گا ایک جیسے شکلیں ہیں پتا چل رہا ہے جملہ آپ کو بتا رہا ہے کہ جملے میں جس جگہ پر یہ استعمال ہو رہا ہے وہ جگہ وہ مقام کس کا ہے وہ رفا والے اسم کا ہے لہٰذا یہاں پر یہ رفا والا استعمال ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا ہے اگرچہ تینوں شکلوں میں ایک ہی اب میں کہنا چاہتا ہوں بلکہ میں نہیں آپ کہیں گے جی دانش مونس کے جملے بنانے آپ نے شابش ہازی ہی مسلمات یہ ایک مسلمان ہے مونس پریکٹ میں کر دیں گے ٹھیک ہے یہ دو مسلمان ہیں ہاتانی مسلمات ہاتانی مسلمات اور یہ مسلمان ہیں یعنی مونس تو کیا ربی ہوگی ہا علائیت دونوں کے لئے یہ فائدہ اس میں ہمیں مسلمات ہا علائی مسلمات کلیر ہوگی جی جملے یہ کے ساتھ ہم نے اچھے جملے کی ہیں آپ نے وہ کے ساتھ یہ جملے بولنے ہیں جی ذالکہ مسلمون ماشاءاللہ ذالکہ مسلمون ذالکہ مسلمانی اور اور علائی کا مسلمون یہ مذکر ہوگئے دل کا مسلمات تانی کا مسلمات اور اور علائی کا مسلمات ہوگا ہے کلیر جو جی جو یہ طالب علم ہے طالب طالب میں جملہ بولتا تھا یہ طالب علم وہ اصل میں میں نے عزت کے ساتھ بول دیا رہا یہ طالب علم ہے حازہ طالب یہ دونوں طالب علم ہے حازانی طالبانی یہ سب طالب علم ہے حاولائی طلاب یا طالب طلاب جمع طالب کی استعمال ہوتی ہے طلاب کلیر ہوگی جی آپ سے یہ کلم ہے ہازا کلم ہازا کلم جی یہ دونوں کلم ہیں ہازانی کلمانی ہازانی کلمانی جی اپنے تارک صاحب وہ دروازہ ہے آپ لیز یہ نہ کہے کہے کہ مجھے بھی نظر آ رہا ہے عربی بنائیے گا اس کی جی وہ دروازہ ہے وہ زالی کا بابن ماشاءاللہ زالی کا بابن وہ دروازہ ہے جی محیدن صاحب وہ دو دروازے ہیں زالی کا بابانی جی آپ کا نام ارفان صاحب ارفان صاحب وہ پنکھا ہے پنکھے کیر بھی ہوتی ہے میروہہ تن تل کا میروہہ تن تل کا میروہہ تن جی وہ دو پنکھے ہیں تانی کا میروہہ تانی ماشاءاللہ جی وہ کھڑکی ہے کھڑکی ہوتی ہے نافزہ تن نافزہ تن تل کا نافزہ تن جی آپ سب وہ دو کھڑکی ہیں تانی کا جی وہ تانی کا نافزہ تانی تانی کا نافزہ تانی جی دانش یہ ڈاکٹر ہے ہاں ہاں تطرور تبیبون ہاں تبیبون ہاں تبیبون دوک صاحب یہ ندیم ہے اب یہاں دیکھیں کوئنٹ آپ کے سامنے آئے ہم نے پڑھا تھا مقتدہ آپ کا معرفہ اور خبر نکرہ اور اکثر اب یہاں پر ندیم معرفہ ہے کہ نکرہ معرفہ اب میرے لئے یہاں پر ممکن نہیں ہے کہ میں خبر کو نکرہ لاؤں اس لئے ورول ختم ہو کیا میں آپ کہہ رہا ہوں نا ہازہ بھی معرفہ ہے اور ندیم بھی معرفہ ہے تو ہازہ ندیم میرے لئے اب کوئی چانس نہیں ہے اسے ندیم کو نکرہ کرنے کا اس لئے اب یہاں پر خبر بھی مجھے معرفہ لانی پڑھ رہی ہے ٹھیک ہے نا کلیر ہوگی جی ندیم صاحب یہ بلال ہے ہازہ بلال ہازہ بلال نام مجھے شاہد صاحب جی آپ کا نام کیا ارسلان یہ شاہد ہے ہازہ شاہدن اور شاہد صاحب یہ ارسلان ہے ہازہ ارسلان نو ماشاءاللہ یہ نو کیوں کہا آپ نے الیف نون آ گیا ماشاءاللہ دیکھیں آپ کو یاد ہے کہ منصف غیب منصف کب یہ آپ کو پتا چلنے لگ گیا اچھا یہ جملے میں آپ کے سامنے بولیں ان جملے میں میں نے اپنے جملوں کو واحد اور مسننہ تک محدود رکھا ہے ایسے یہ نا میں نے کہا کہ وہ دروازے ہیں اور وہ دو دروازے ہیں میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ دروازے ہیں جمع نہیں میں نے استعمال کی کیوں نہیں کی اس کے پیچھے ایک پوائنٹ ہے اور وہ بہت اہم پوائنٹ ہے کلیر ہوگی اب وہ پوائنٹ کے ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ایکزمپل پہلے لکھوں گا پھر بعد انشاءاللہ کلیر ہو جائے گی ہازا کلمن ہازا کلمن یہ کلم ہے ہازانی کلمانی ہازانی کلمانی ٹھیک ہو گیا اب میں کہنا چاہتا ہوں یہ کلم ہے تو ہمارے پاس یہی ہے نا یعنی آپ اس قائدے کے دہت کیا جملہ بنائیں گے ہا اولائی اکلامن ہا اولائی اکلامن یہ کلم ہے دیکھیں قائدے کے مطابق جملہ ٹھیک ہے لیکن عرب ایسے نہیں کرتا عرب ایسے استعمال نہیں کرتا کیوں نہیں استعمال کرتا یا اس کے پیچھے پوائنٹ کیا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں اس میں ایک چھوٹی سی بات میں سمجھنے پڑی گی جو انشاءاللہ آگے بھی ہمارے بہت کام آئے گی وہ بات ہماری مخلوقات کے حوالے سے ہے مخلوقات دو قسم کی ہیں گرامر والے اس کی تقسیم کرتے ہیں ایک کو کہتے ہیں وہ آقل اور دوسری کو کہتے ہیں غیر آقل آقل اور غیر آقل آقل میں وہ صرف تین کو کنسیڈر کرتے ہیں انسان جن اور فرشتے ٹھیک ہوگی؟ آقل میں کون کون ہے؟ انسان جن اور فرشتے یہ آقل ہیں ان کے علاوہ جو بھی جیز ہوگی وہ غیر آقل کے زمرے میں آجے گی باقی تمام غیر آقل ہیں اب مجھے بتائیں کہ مسلمان آقل ہے یا غیر آقل ہے؟ آقل کلم آقل ہے کہ غیر آقل؟ غیر آقل تروازہ آقل ہے کہ غیر آقل؟ غیر آقل پنکھا؟ غیر آقل کھڑکی؟ غیر آقل کلیر ہو گیا؟ اب جب بھی غیر آقل کی جمع آئے گی پوائنٹ اہم غیر آقل کی جمع جب بھی آئے گی؟ غیر آقل کی جمع کے لیے واحد کے لیے نہیں مسنہ کے لیے نہیں غیر آقل کی جمع کے لیے غیر آقل کی جمع کے لیے جو آپ اشارہ لائیں گے وہ واحد مونس لائیں گے غیر آقل کی جمع کے لیے اشارہ کون سا لائے جائے گا؟ واحد مونس اب واحد اشارہ اور وہ بھی مونس کا کون سا ہے؟ واحد کے دو اشارہ ہیں نا مذکر مونس کے ایک حاضر مذکر کے لیے اور ہازی ہی مونس کے لیے تو کون سا اشارہ لگے گا ہازی ہی تو یہاں پر ہا اولائی نہیں کہا جائے گا بلکہ ہازی ہی اکلامن یہ پوائنٹ ہے بس یعنی وہ قائدہ کی ہوتا جمعہ ہمارا ٹھیک تھا جمعہ آیا تو ہم نے جمعہ کا اشارہ استعمال کر دیا لیکن عرب ایسے استعمال نہیں کرتا اور یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے کہ غیر آقل کی جمعہ کے لیے ذہن میں رکھے گا اشارہ کی بات ہوئی ہے نا زمائر بھی واحد مونس استعمال کر جاتے ہیں اسمائے موصولہ بھی واحد مونس استعمال کر جاتے ہیں آگے آپ جو جو چیزیں پڑھتے جائیں گے صفات آئیں گی وہ بھی واحد مونس استعمال ہوں گی تو یہ بہت اہم پوائنٹ ہے اور یہ پوائنٹ ہمارا شروع رہا ہے کہاں سے مخلوقات جو آپ نے بات ذہن میں رکھنی ہے مخلوقات دو قسم کی ہیں آقل اور غیر آقل آقل میں کون کون ہے انسان جن اور فریشتے ہیں اور ابھی ہم اس وقت کوئی فلسفیانہ بحث میں نہیں پڑھ رہے کہ یہ آقل تو یہ غیر آقل یہ کیا فرق ہے اس میں نہیں جارے سے ہم پوائنٹ گرامر کا یاد رکھ رہے ہیں کہ ان کی بات ہوگی تو یہ آقل ہیں ان کے علاوہ کسی کی بھی بات ہوگی وہ غیر آقل ہیں اور غیر آقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مونس استعمال ہوتا ہے کلیر ہوگیا جی آپ اپنے جملوں کو واپس لے کے ہیں جی عرفان صاحب آپ نے تینوں جملے بولنے ہیں وہ دروازہ ہے ذالکہ بابون ماشاءاللہ وہ دو دروازے ہیں ذالکہ بابانی ذالکہ بابانی ماشاءاللہ وہ دروازے ہیں وہ وہ کے لیے جمع کے لفظ کیا ہے اولائی کا لیکن آپ نے غیر آقل کی جمع کی تو اولائی کا استعمال نہیں کرنا بلکہ دور کے اشاروں میں سے واحد مونس کا اشارہ استعمال کرنا ہے اور وہ کیا ہے تلکہ تلکہ ابوابون تلکہ ابوابون قرآن مجید میں دیکھیں آپ کو ایک زمز ملیں گی تلکہ حدود اللہ تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدیں ہیں اب حدود جمع ہے نا اور آقل کی جمع ہے یا غیر آقل کی غیر آقل کی لہذا اس کے لئے اشارہ دیکھیں تلکہ کا لگ ہے اولائی کا نہیں لگا آپ دیکھیں ویسے بھی ہماری زبان عربی نہیں ہے لیکن آپ دیکھیں آپ کی زبان پر اولائی کا چڑے گئے نہیں اولائی کا ابوابون اولائی کا یعنی وہ تلکہ ابوابون تلکہ ابوابون جی زیشان وہ کھڑکی ہے تلکہ نافذہ تن وہ دو کھڑکیاں ہیں تانی کا نافذہ تانی وہ کھڑکیاں ہیں نافذہ تن کی جمع استعمال ہوتی ہے عربی زبان میں نوافذو نوافذو خیر منصرف ہے تلکہ نوافذو کلیر ہو گیا جی غیر اکل کی جمع کے لئے اشارہ جو ہے واحد مونس کا لائے گے کلیر ہو گیا اب الحمدلہ جملے آپ چھوٹے چھوٹے بنا سکتے ہیں آپ کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ کرسی ہے کیا اس کی عرپی ہوگی جی وہ کرسی ہے زالکہ کرسیون کرسی مذکر ہے تو اس لئے ہم زالکہ کے اشارہ لگا رہے ہیں وہ دو کرسیاں ہیں زانکہ کرسیانی ٹھیک ہے اور وہ کرسیاں ہیں تلکہ کراسیو کرسیون کی جمع کراسیو تلکہ کراسیو اب جمع مکسر میں دیکھیں آپ کو ڈکشنی کسرل کرنی پڑے گی ٹھیک ہے یہ آپ کی فکیبلری جو ہیستہ 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 انشاللہ یہی الفاظ آپ کے شلہ تلائیت ہوتے رہیں گے آپ کے پاس ترجمہ آیا ہے حازہ کا یہ اور زالکہ کا وہ جبکہ قرآن مجید میں آپ دیکھتے ہیں جو پہلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ زالک الکتابو لارے بفی زالک الکتابو کا ترجمہ آپ کو لکھا ہا ملتا ہے یہ کتاب لارے بفی ہے یعنی یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کا شک نہیں ہے تو زالکہ کا ہم ترجمہ یہ کیوں کر رہے ہیں ہمیں تو کرنا چاہیے وہ ٹھیک ہے نا کیونکہ ابھی آپ نے اسماعی شرع پڑھیں تو اس میں بہت اہم پوائنٹ ہے یہ اور جس طرح میں نے آپ کے سامنے آیت کوٹ کی ہے کہ تل کا حدود اللہ ہی اور ترجمہ میں نے کیا ہے کہ یہ اللہ کی حدیں ہیں حالانکہ مجھے کرنا چاہیے کہ وہ اللہ کی حدیں ہیں تو یہ فرق کیا ہے یہ سمجھ لیں دیکھیں عربی زبان میں یہ جو دور کے اسماعی شرع ہیں دور کے اسماعی شرع یہ کسی کی عظمت کو بڑائی کو بیان کرنے کے لئے استعمال ہوتے ہیں چاہے وہ چیز قریب ہی کیوں نہ ہو چیز قریب ہے آپ کے پاس ہے کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے لیکن کوئی معمولی کتاب ہے بہت عظیم کتاب ہے یعنی یہ آپ کے پاس ہے لیکن مرتبے کے حساب سے گوئے یہ بہت دور ہے اس لئے یہاں پر اشارہ جو ہے وہ بعید کا لائے گیا حازل کتابو نہیں کہا گیا یہ کتاب بلکہ کہا گیا زالکل کتابو لاری بفی آیا ہے لیکن میں بتایا ہے یہ کوئی سلوب ہے عربی زبان میں اور اس کا ویسے اس سے یہ تو میرے آپ کو بڑا ٹیکنیکل سا جواب دی ہے سادہ سا جواب اس کا یہ ہے کہ جو قریب اور دور کے اسمائے اشارہ ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے ہیں دوسری بات جی بہت اہم بات یہ ہم بار بار ذکر کرتے ہیں زید کا جملوں میں اکثر زید آیا ہوتا ہے آپ کو اشتحاق پیدا ہوا کہ جی زید ہے کون آخر ٹیک ہر جگہ یہ جملے میں آیا ہوتا ہے جائے زمائے رہا ہوں جائے اسمائے اشارہ رہا ہوں تو اگر ہمارے پاس قسمت سے زید موجود ہو تو آپ نے مجھ سے پوچھا ہوئے ڈاکس صاحب نے کہ جی زید ہے کون تو مجھے زید نظر آتا ہے تو میں ڈاکس صاحب کو کہتا ہوں ڈاکس صاحب زالکہ زیدن زالکہ زیدن وہ زید ہے ٹھیک میں نے کہا کہا زالکہ زیدن اچھا اب مجھے بتائیں یہ ڈاکٹر فیاض صاحب اور گلزار صاحب ان دونوں سے میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے تو میں یہی کہوں گا نا ان دونوں سے بھی میں یہ جملہ کہوں گا جی زالکہ زیدن اور آپ سب اگر مشتاق ہیں اس بات کے کہ زید کو دیکھنا تو میں آپ سب کو کہوں گا کہ زالکہ زیدن ایسے کہا نا یہ تو عام اسلوب ہے لیکن یہ جو دور کے اشارے ہیں اس کے حوالے سے ایک چیز آپ کو اور قرآن مجید میں ملے گی بڑی خوبصور چیز ہے کہ اگر میرا مخاطب ایک ہے مخاطب ایک ہے میں اسے مخاطب اسے مخاطب ہو کر بتانا چاہتا ہوں کہ وہ زید ہے تو میں کہوں گا زالکہ زیدن دو اگر میرے مخاطب ہیں ان دو سے میں خطاب کر کے یہی بتانا چاہوں کہ وہ زید ہے تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ زالکہ زیدن لیکن اچھا اسلوب یہ ہوگا کہ میں کہوں گا زالکمہ زیدن دو سے خطاب کر کے زالکمہ زیدن زید وہی ہے لیکن یہ یہ میں نے کمہ کیوں کر دیا کیونکہ میرے مخاطب دو ہیں ان دونوں کا زید ہے ان تینوں کا مطلب یہی ہے زالکہ زیدن وہ زید ہے لیکن یہ کمہ کیوں آیا اور کم کیوں آیا یہ مخاطب کے اس بار سے چینج جائی اسی طرح اگر کوئی مونس ہو اور مونس کو میں خطاب کر کے بتانا چاہتا ہوں وہ زید ہے وہ چینج ہوگے اسی طرح دو مونس ان سے خطاب کر کے کیا کہوں گا زالکمہ زیدن اور اگر کافی ساری مونس ہیں انہیں میں بتانا چاہتا ہوں وہ زیادہ ہے تو میں کہوں گا زالکمہ زالکمہ زیدن زالکمہ زیدن اب قرآن مجید سے اس کے ایکزمپلز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا پہلی بات تو وہ عظمت کے حوالے سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں حضرت عیسیٰ کا جب اللہ تعالیٰ نے تعروف کر آیاس ہوئے مریم میں تو بڑے پیارے الفاظ ہیں زالکہ عیسیٰ زالکہ عیسیٰ ابن مریم ترجمہ یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم ترجمہ ہم یہ کے ساتھ ہی کر رہے ہیں مضد عیسیٰ معمولی شخصیت نہیں ہے تو قرآنے کا زالکہ عیسیٰ ابن مریم یہ ہیں عیسیٰ ابن مریم اچھا یہ تو بات ہوگی وزمت کے حالے سے اب قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں جب بیان کیا تو پھر فرمایا زالکم ربکم زالکم ربکم زالکم خیر اللہ یہ تمہارے لئے بہتر ہے تو سب سے خطاب تھا اس لئے زالکم کا لفظ استعمال ہوا پھر سورہ یوسف میں آپ دیکھیں عزیز مصر کی بیوی نے جب پارٹی پہ بلایا تھا سب کو تو انہوں نے اپنے ہاتھ کا ڈالے ٹائم نہیں ہے پورا واقعہ تفصیل سے بیان کرنے کا آپ کے علم میں ہے وہ واقعہ تو اب اس عورت نے ان سے خطاب کر کے کیا کہا تھا فَزَالِكُنَّ الَّذِي لُمْ تُنَّ نِی فِي یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تو مجھے ملامت کرتی تھی زالکم اللہ اس نے یعنی قرآن میں جو الفاظ استعمال ہیں زالکم اور پھر اس میں دیکھیں وہ جو عظمت والی بات وہ دیکھیں جب ان عورتوں نے حضر یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے الفاظ قرآن نے کیا کوٹ کیے مَا حَزَا بَشَرًا حضر یوسف کے لئے انہوں نے حضر کا اشارہ استعمال کیا کہ یہ کوئی بشر نہیں ہے مَا حَزَا بَشَرًا ان کے لئے تو حضر یوسف علیہ السلام ایک عام انسان تھے نا لیکن عزیز مصر کی جو بیوی تھی وہ حضر یوسف علیہ السلام کے کردار سے بہا خوبی واقع ہو چکی تھی اس نے کیا اشارہ استعمال کیا زالکنہ کا فَزَالِكُنَّ اللَّذِي لُمْ تُنَّنِ فِي یہ تھا وہ جس کی وجہ سے تو مجھے ملامت کیا کرتی تھی آپ کا تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے تِلْكَ رُسُلُ فَضَّلْنَا بَادَهُمْ عَلَابَادَ اب یہاں پر دو چیزیں آرہی ہیں آپ کے سامنے ایک تو تِلْكَ کا لفظ استعمال ہو رہا ہے اور اَرْرُسُلْ جو ہے وہ جمع ہے لیکن آقل کی جمع ہے ٹھیک ہے اور ہم نے تو یہ پڑھایا کہ غیر آقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مونسک آئے گا تو یہاں پر تو آقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مونسک آگیا ایک بات اور دوسری بات ہے اس کا جواب آپ کو مل چکا ہے کہ تِلْكَ رُسُلُ کا ترجمہ کیا کر رہے ہیں یہ رسول ترجمہ وہی کر رہے ہیں یہ رسول یہ معمولی رسول نہیں ہے یہ وہ رسول ہیں کہ جنہیں فضلنا ہم جنہیں فضیلت دی ہم نے بعض کو بعض پر تو یہاں پر یہ تِلْكَ کا اشارہ کیوں استعمال ہوئے ہے اصل میں دیکھیں عام ایک لیول ہوتا ہے عوام کا ایک لیول ہوتا ہے خواس کا ٹھیک ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سامنے صرف رکھیں بات ایک مند میں کلیر ہو جائے گی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے پاس آئے ہیں اور انہوں نے اپنا آساہ نشانی جب دکھائیں بڑی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا آساہ پھینکا وہ سام بن گیا ایسی ہے نا تو فیرون نے کیا کیا اس نے مشرہ کیا اور جادوگر بلوالی ہے سارے کیونکہ اس وقت دور کس کا تھا جادو کا دور تھا لہذا اس نے بڑے بڑے جادوگر بلالی ہے اور انہیں بتایا کہ اس طرح وہ جو ہے لاتھی پھینکتا ہے اور وہ سام بن جاتی انہوں کا مسئلہ کوئی نہیں باقی آپ کے سامنے ہیں اب انہوں نے کہا موسیٰ تم پھینکتے ہو کہ پہلے ہم پھینکیں موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم پھینکو انہوں نے اپنی رسیاں پھینکیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ یہی جادوی انہوں نے دکھانا ہے انہوں نے رسیاں پھینکیں وہ سام بن گئے اب ایکچلی وہ سام تھے نہیں نا وہ لوگوں کو سام نظر آ رہے تھے نا عوام کو سام نظر آ رہے تھے اچھا وہ حضرت موسیٰ کی طرف رینگے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ ڈرو مت اور اپنا اسا پھینکو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنا اسا پھینکا تو وہ بڑا اصدہ بن گیا اور تمام ساپوں کو نگل گیا اچھا اب جادو کا سارے کے سارے سجدے میں گر پڑے کیوں وہ جان گئے کہ جو ہم نے پیش کیا تھا وہ تھا جادو جو موسیٰ علیہ السلام نے پیش کیا وہ جادو نہیں ہے لہٰذا سب کے سفصید میں گر گیا اور وہ مان لیا انہوں نے کہ ہم ایمان لائے موسیٰ اور حارون کے رب پر ٹھیک ہو گیا لیکن مجھے پیش ہے کہ عوام کو یہ پتہ چلا عوام نے کیا سمجھا عوام نے کہا کہ یہ انہوں نے چھوٹا جادو دکھایا تھا موسیٰ علیہ السلام نے مازاللہ بڑا جادو دکھا دیا اور اسی کو فراؤن نے ہائلائٹ کیا اسی پوائنٹ کو اس نے کہا اچھا مجھے بزرہا یہ تمہارا گروہ تھا جو تمہیں جادو سکھایا کرتا تھا اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا ایک عوام اور خواص کے حوالے سے تو قرآن مجید میں عرب کا استعمال کیا تھا غیر آقل کے لئے واحد مونس استعمال کرنا غیر آقل کے لئے غیر آقل کی جمع کے لئے واحد مونس استعمال کرنا لیکن وہ جو خواص جو بڑے شورا تھے اور بڑے بڑے خطیب تھے وہ جانتے تھے وہ اپنے عدب بھی کلام میں اس چیز کو بہت ریر استعمال کرتے تھے لہٰذا جب قرآن مجید نے تلکہ رسولو استعمال کیا تو کسی کو وہ جو بڑے بڑے ان کے شورا تھے یا بڑے بڑے خطیب تھے ان میں سے کسی کو اتراز نہیں ہوا وہ مان گئے کہ واقعی یہ اللہ کا کلام ہے مانتے تھے یہ کیا تھے نہیں یہ شاعری نہیں ہے یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہے تو یہ اصل میں آپ کہلیں کہ ایک ایکسپشن اس حوالے سے لیکن عام اصول یہی ہے لیکن وہ جو عالی عدبی آپ دیکھیں اصل میں آپ کس کا کلام سیکھ رہے ہیں اللہ کا کلام جو کلاموں کا بادشاہ ٹھیک ہے تو آپ کو اس کی کچھ کچھ سمجھ میں آنے لگ گئی ہے تو یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اس پر اللہ کا شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ مزید اس کے ساتھ میں جڑے رہنے کی توفیق تفرمائے سبحانک اللہ مبابی حمدی کا اشہدو لا الہ الا انتا استغفیروں کا پتوبہ لئے من علم فيه وتعلم من اکرمه فہو مكرم وجزاء الحسن احسان ضبتم يا اہل القرآن